السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں رائے علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل پاکستان میل اور فیس بک پیج ناظرین کل عمران خان کی پی ٹی آئی کے چیئرمند کی رہائی کے آرڈر ہوئے جو ان کو سزا ملی تھی شیشن کورٹ سے پھر ان پر گرفتاری ڈالی گی سیفر کے والے سے ایف آئی این گرفتاری ڈالی آج اس کی سماعت اٹک جیل میں ہی ہوئی جبکہ پہلے بھی درہاز سے دیکھیں کہ جی اٹک جیل کے بجائے انہیں کیونکہ اٹک جیل میں بھی کٹیگری نہیں ہے اس لیے انہیں جو ہے نا جو ہے اڈالی جیل جو ہے شک کیا جائے وہاں پر اے اور بی کٹیگری بھی موجود ہے جو ان کا بنتا ہے وہ اے کٹیگری بنتی ہے مگر ان کو چلو بی میں ہی رکھا جاتا بی سے بھی سی میں رکھا گیا مزارت قانون نے اجازت دی آج وہاں پر پیش ہوئے تین مقلعہ امران خان کے پیش ہوئے امران خان کو لائے گیا امران خان کو حاضری لگی حاضری لگنے کے بعد کوئی کسی قسم کی کوئی سنوائی نہیں ہوئی اور چودہ چودہ روز کا جو دیشتر امان منظور کرتے ہوئے انہیں دوبارہ حوالات میں بند کر دیا گیا اس کمرے میں بند کر دیا گیا اب ان جو وقلہ ہیں پی ٹی ای کے انہوں نے تین درہا سے دیئے ایک درہا دیئے زمانت کی کہ جوڈیشنل کے بعد زمانت کی درہا جو کہ دو استمبر کو اس کے دلائل سنیں گے اجازت صاحب اصنات ذلکرنین صاحب آئے ہیں جو اڈیشنل سیشن جائزت ہیں جو کہ اس لیے سن رہے ہیں اور دوسری درہا سنو نے دی کہ یہ جو تو وزارت قانون نے اس کو سب جیل بنایا ہے یہ بنتا ہی نہیں ہے تیسری انہوں نے دی کہ جو کیونکہ اس لیے نہیں بنتا کیونکہ اس کو اوپن تیسری انہوں نے درہا دی کہ اوپن جو ہے نا وہ کورٹ میں یہ کیس ٹرائل ہونا چاہیے وہ کہتے جیسٹورٹی کی بنا پر اوپن ٹرائل نہیں ہو سکتا تو بھئی کسی اور جیل میں شفٹ کر لیں چلیں بارا لوگو تو اس جیل میں بھی میرا خیال خوش ہے کیونکہ ابھی تک کوئی ایسی چیز باہر نہیں آئی کوئی ایسی چیز نہیں کہ اس جس سے وہ کہا جائے کہ وہ عمران خان گھبر آگئے ہیں چیئرمن پی ٹی اے گھبر آگئے ہیں اور یہ جو سیفر کا کیس ہے مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آرہی کیونکہ یہی آج بکلا نے بھی یہی کھا ہے کہ سیکرٹ ایکٹ کے تحت یہ کیس بنتا ہی نہیں ہے یہ سیاسی کیس ہے اس لیے کیونکہ وہ تو وزیر اعظم ہے کام کاغذ سنبھالنا تو ان کے سٹاف کا کام ہے سٹاف کو اس میں رکھتے پھر دوسری بات یہ ہے کہ جو سیفر یہ تلاش کر رہے ہیں کیا اس کی کعپی صرف وزیر اعظم آؤس میں دی نہیں اس کی کعپی تو اس دفتر میں بھی ہوگی جہاں سے وہ چلا تھا اب چونکہ یہ نکل نہیں دینا امران خان کو اس کو چینرمن پی ٹی ای کو نکلنے نہیں دینا یہ ایک علاق بات ہے مگر شوشل میڈیا پہ تو بہت سی چیزیں ویرل ہو رہی ہیں کہ جی سیفر بھی اڑ گیا تو فلاں ہو گیا اب یہ زمانت دو طریق کو ہوتی ہے نہیں ہوتی یہ تو دو طریق کو ہی پتہ چلے گا مگر وہ سٹیل اسی جیل میں اسی کمرے میں اسی حالت میں موجود ہیں کوئی فرق نہیں آیا اس میں کہ اگر وہ سزا محتل ہوئی ہے تو کوئی جیل چینج کی جائے یا ان پہ نرمی برتی جائے ان کو شیو کرنے دی جائے ان کے کپڑ گھر کا کھانا کچھ بھی نہیں ہوا نہ ہی وہ میرے ہرے جب تک باہر آئیں گے یہ کوئی چیز نہیں آنی ہے دوسری بات میں جو بہت بڑی یہ آپ کو خبر دینے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ نگران سیٹ اپ نے یہ سوچ لیا ہے کہ ہم نے پٹرول کو ٹپل سنچری کروانی ہے پٹرول آپ ٹپل سنچری کرنے جا رہا ہے یہ یکم طریقوں اور ڈیزل جو ہے وہ ٹپل سنچری سے بھی اباب چلا جائے گا ہو سکتا ہے کہ پٹرول بھی ٹپل سنچری سے اباب چلا جائے اور ڈیزل بھی ٹپل سنچری سے اباب چلا جائے گا یہ جب ٹپل سنچری کریں گے تو ساری چیزوں پہ اثر پڑے گا ایونکہ آپ کی کھانے والی چیزیں تو پہلے ہی پہنچے باہر ہوتی جا رہی ہیں وہ ان پہ مزید اثر پڑے گا غریب آدمی وہیں پہ کھڑا ہے مزدوری وہیں پہ کھڑی ہے کاروبار ہر طرح کا ٹھپ ہو چکا ہے دنیا یہاں سے چھوڑ کر جا رہی ہے تو ہاں ہمارے نگران وزیراعظم صاحب کہتے ہیں کہ اچھی بات ہے باہر جا رہے ہیں باہر سے پیسہ آئے گا میرا خیال ہے جو باہر جائے گا وہ واپس ہی نہیں آئے گا جو ملکی حالات ہیں نہ ہی وہ پیسہ واپس بیجے گا کیونکہ پہلے بھی آپ نے دیکھا ہے کہ پاکستانیوں نے اپنا پیسہ روک لی ہے انہوں نے ترکی میں مدد تو کی مگر پاکستان میں مدد نہیں کی اسلام زدگان کے لیے اور یہ نگران سیٹ اپ بچارہ اب بجلی کی بات کر لیتے ہیں بجلی میں بھی انہوں نے کہا جی آئی ایم ایف پہ یہ مناثر ہے کہ اگر ہم انہیں منانے کی کوشش کرتے ہیں وہ مان جاتی تو ہم دیں گے میں نے کل بھی کہا تھا آج بھی کہہ رہا ہوں کہ جو آپ پٹرول بڑھا رہے ہیں ہاں ایک اور باز میں آپ کو بتا دوں جو ریٹائر لوگوں کے لیے جو سرکاری ملازمین کے لیے بہت بڑی خطرے کے گھنٹے ہیں نگران سیٹ اپ نے یہ فیصلہ کر لی ہے کہ پینشن کو ختم کیا جائے اگر یہ ختم نہیں کریں گے تو اس میں سے ہاف تو یہ اڑا دیں گے بڑے بچاروں کا جینا محال کر دیں گے مگر جو حاضر سر وز ہیں ان کا یہ کچھ کٹنے کے لیے تیار نہیں ہے اللہ تعالی ہم سب کا امیون اصر اس دعا کے ساتھ اجازت چاہوں گا کہ اللہ تعالی اس ملک کی حفاظت کرے پتہ نہیں مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آرہا کہ آخر یہ کب اور کیسے یہ ملک بچے گا کب اللہ تعالی کی لاتھی چلے گی آس امید ضرور رکھئے گا ضرور اللہ تعالی فیصلہ کرے گا ایک فیصلہ نیچے ہو رہے ہیں کچھ فیصلے اوپر ہو رہے ہیں اللہ تعالی ہم سب کا امیون اصر اجازت دیجئے اللہ نے کے بعد